السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے آپ کو ترجمہ کر کے دکھائیں گے خالدن خالد ہم یہاں پر آ رہے ہیں وَلَكِنْ كَيْفَ يَقْدِرُ رَجُلُ وَاحِدٌ أَن يَوَزِّعَ الْكُتُبَ فِي جَمِعِ أَنحَاءِ الْمَدِينَةِ انشاءاللہ یہ ہم پوری کر لیں کتاب خوش دنوں میں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم قصص النبیین دوم شروع کریں گے اس کتاب میں اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو ورڈ میننگ بھی ساتھ ساتھ لکھائیں ابھی تو ہم خالی بتا جاتے ہیں لیکن وہاں پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کو لکھاتے بھی رہیں اس کے اندر زیادہ آسانی رہتی ہے اور اب لوگوں بھی زیادہ فائدہ ہوگا تو خالد پوچھ رہا ہے وَلَكِنْ كَيْفَ يَقْدِرُ لیکنْ كَيْسَ قُدْرَتْ رَخْتَا ہے قَدْرَ يَقْدِرُ کسی چیز کی قدرت رکھنا کر سکنا ٹھیک ہے وَلَكِنْ كَيْنْ كَيْنْ کے معنی میں ٹھیک ہے وَلَكِنْ رَجُلٌ وَاحِدٌ ایک ہی آدمی اور لیکن ایک ہی آدمی کیسے قدرت رکھتا ہے کیسے طاقت رکھ سکتا ہے اَنْ يُوَزِّعَ الْكُتُبَةِ کہ وہ خطوط تقسیم کرے اَنْ كَيْوَزَّعِ وَزِّعُ تقسیم کرنا ٹھیک ہے الْكُتُبَةِ خطوط لیکن ایک ہی آدمی کیسے خطوط تقسیم کر سکتا ہے اب یہاں پر قدرہ یا قدیروں کے ترجمہ آپ سکنا کر لیجئے قدرت رکھنا نہیں کیجئے بلکہ اور تقسیم کے ساتھ لگائیے اور لیکن ایک ہی آدمی کیسے تقسیم کر سکتا ہے خطوط کو فی جمعی انحاء المدینہ شہر کے تمام حصوں میں انحاء انحاء کا مطلب ہوتا ہے کنارے ٹھیک ہے شہر کے تمام کناروں میں اطراف میں انحاء اطراف کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ شہر کی جمعی تمام شہر کے تمام کونوں میں تمام اطراف میں کیسے وہ خطوط تقسیم کر سکتا ہے تارقن تارقن اس کو بتا رہا ہے اللہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے فی مکتب البریدی رجال کسیرن پوسٹ اوفیس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک بہت سارے سٹاف ہوتا ہے پوسٹ اوفیس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ولکل ناحیت من انحاء المدینة ولکل حی من احیاء البلد ساعین یہاں پر بات مکمل ہو رہی ہے ولکل ناحیت اور ہر ایک ایریے کے لئے ہر ایک گوشے کے لئے ناحیا ایریے کے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں گوشہ پارٹ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور اطراف کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور ہر ایک ایریے کے لئے من انحاء المدینتی شہر کے ایریوں میں سے شہر کے گوشوں میں سے ہر ایک گوشے کے لیے گوشہ بھی ترجمہ ہوتا ہے وَلِكُلْ لِحَيِّمْ مِنْ اَحْيَاءِ الْبَرَادِ حَيُنْ مَحِلَّةِ کو بولتے ہیں اس کی جب احیاء آتی ہے اور شہر کے محلوں میں سے ہر ایک محلے کے لیے ہر ایک محلے کے واسطے ساعِن ایک پوسٹمین ہوتا ہے ہر ایک محلے کا الگ پوسٹمین ہوتا ہے ہر ایک گوشے کا ایک الگ پوسٹمین ہوتا ہے ساعِن پوسٹمین خالد ان خالد پوچھ رہا ہے وَكَيْفَ يُنفِقُ مَكْتَبُ الْبَرِيدِ الْأَمْوَالِ الْكَثِيرَةَ اور کیسے خرش کرتا ہے پوسٹ اوفیس اتنا سارا مال اتنے سارے پیسے کیسے خرش کرتا ہے انفق یونفق و خرش کرنا مکتب البرید پوسٹ اوفیس الْأَمْوَالِ الْكَثِيرَةَ خوب سارا مال کہ پوسٹ اوفیس اتنا سارا مال خرش کیسے کرتا ہے وَكَيْفَ يَخْدِمُ اور کیسے وہ سرویش دیتا ہے خدمہ يخدمہ کا مطلب ہوتا ہے سرویش دینا خدمت کرنا اور وہ کیسے سرویش دیتا ہے مجانا فری فری کی سرویش کیسے دیتا ہے وَرِجَالُ الْبَرِيدِ يَرْتَدُونَ حُلَلًا جبکہ جو پوسٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پوسٹ مین ہوتے ہیں ٹھیک ہے رِجَال مین جو پوسٹ مین ہوتے ہیں يَرْتَدُونَ وہ پہنتے ہیں ارتضار تھی پہننا وہ پہنتے ہیں حُلَلًا ڈریس پہنتے ہیں وہ جوڑے پہنتے ہیں ہے نا ان کی الگ ڈریس ہوتی ہے اس ڈریس پر بھی خرچہ آتا ہے وَيَحْمِلُونَ اور وہ اٹھائے رہتے ہیں حقائبہ تھیلے حقیبت ان کی جمعہ حقائب اور ان کی پاس بیگ رہتے ہیں وہ بیگ بھی لوگ پیس ہوگی آتے ہوں گے تو وہ کہاں سے لاتا ہے یہ سب پوسٹ آفیس پیس ہے وَيَحْمِلُونَ دَرَّاجَاتِن اور وہ سوار ہوتے ہیں سائیکلوں پر دراجات بولتے ہیں سائیکل ہیں ٹھیک ہے دریا جاتن اس پر زیر ہے جبکہ یہ یہ مفعول بن رہا ہے رکھیبہ یَرْقَبُو کا لیکن جمع مؤنس سالم ہونے کی وجہ سے یہ زبر کو قبول نہیں کرتے زبر کی جنگہ زیر آتا ہے اس پر ٹھیک ہے انشاءاللہ قیدہ ہم آپ کو بڑھا دیں گے عربی گرامر کے اندر تو وہ جار قبول دراجاتی نور یہ سوار ہوتے ہیں سائیکلوں پر تو پھر یہ سائیکلیں کہاں سے آتی ہیں تو یہ سب پوچھ رہا ہے وہ خالد کی جو اتنا سارا پیشہ کہاں سے آتا ہے فَمِنْ اَيْنَ تَأْتِي فَتُو مِنْ اَيْنَ کہاں سے مِنْ مَنَسْتَي اَيْنَ مَنَا کہاں سے تَأْتِي هَذِهِ الْأَمْوَالُ اَتَا يَأْتِي آنَا تَأْتِي هَذِهِ الْأَمْوَالُ یہ سب پیسے کہاں سے آتے ہیں مال ان کی جمعہ اموال پیسے یہ سب پیسے کہاں سے آتے ہیں تارقن تارق کے رائے اِنَّ مَكْتَبَ الْبَرِيدِ يَأْخُذُ اُجَوَةً مِنْ كُلِّ مَنْ يُرْسِلُ كِتَابًا بِالْبَرِيدِ کہ بے شک پوسٹ آفیس يَأْخُذُ لیتا ہے اجرتاً اجرت پیسے لیتا ہے وہ کہ پوسٹ آفیس جو ہے وہ فیس لیتا ہے اجرا فیس لیتا ہے پیسے لیتا ہے مِنْ كُلِّ یہ مِن ہے زبر نہیں ہے اس پہ یہاں پر سکون ہونا چاہیے مِنْ كُلِّ مَنْ يُرْسِلُ كِتَابًا ہر ایک شخص مِنْ كُلِّ ہر ایک شخص ہر ایک کون مَنْ يُرْسِلُ جو بھی بھیجے کتابًا کوئی بھی خط بِالْبَرِيدِ ڈاک کے ذریعے کہ بے شک پوسٹ آفیس لیتا ہے فیس ہر اس شخص جو من کا ذاتہ مگریں گے جو مِنْ كُلِّ خالد پوچھ رہا ہے وَمَا حَذِهِ الْعُجْرَةُ اور یہ فیس کیا ہے یہ فیس مطلب یہ کیسے ذرا بتاؤ کیسے فیس لیتا ہے کیا لیتا ہے یہ فیس کیا ہے وَمَتَا تَدْفَعُهَا اور تم کب اس کو پے کروگے دفعہ دفعہ کا مطلب ہوتا ہے فیس پے کرنا ٹھیک ہے یا کچھ بھی پے کرنا پیسے پے کرنا ٹھیک ہے وہ دفعہ کرنا رہی ہے اردو میں دفعہ کرنا الگ ہوتا ہے عربی میں دفعہ دفعہ کو درجہ دینا پے کرنا ہوتا ہے وَمَتَا اور کب تَدْفَعُ تم پے کروگے ہاں اسے یعنی فیس کو یا آخی بھائی جان بھائی جان تم یہ فیس کب پے کروگے تارقن تارق کے رہا ہے لب دیکھو اس کو سمجھا رہا ہے قَدِشْتَرَيْتُ حَذَتْ تَابِعَ میں نے خریدی ہے یہ مہر تابع بولتا ہے مہر کو جو اسٹامپ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مہر میں نے خریدی ہے کس سے خریدی ہے یہ مِم مَكْتَبِ الْبَرِیْدِ پوسٹ آفیس سے یہ پوسٹ آفیس سے خریدی ہے میں نے مہر وَحَذِهِ اُجْرَتُ الْبَرِیْدِ اور یہی پوسٹ اور اس کی پوسٹ کی کیا ہے اس کی فیز ہے بھائی اس میں انہوں نے یہ مہر لارکھی ہے اور یہ سیل کر رہے ہیں اس کو مہر کو سیل کر رہے ہیں ان کی جو ہے سیل ہو رہی ہے اچھے سے ہم خرید رہے ہیں تو یہی سے ان کے پیسے بنتے ہیں وَحَذِهِ اور یہی ہی ہے اُجْرَتُ الْبَرِیْدِ اس کی پوسٹ کی اُجْرَت ہے اس کی فیز ہے خالد ان خالد گیا رہا ہے اس کو سمجھ ماہ آگیا اب سب چیزیں تو جو ہے اب جو ہے بات کو اینڈ کر رہا ہے اپنی بات کا اشکرک بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا اشکر رہا آپ کا شکر گزار ہوں اس مفید باتچیت پر اس مفید گفتگو پر ٹھیک ہے اس مفید گفتگو پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں حدیث گفتگو مفید مفید وَسَأَكْتُبُوا إِلَا أَخِ اور میں عن قریب لکھوں گا سَأَكْتُبُوا عن قریب لکھوں گا میں بھی الہ اخی ابنے بھائی کو خط لکھوں گا اب خط کا ترجمہ خود ہی کر لیں گے ٹھیک ہے کتب جب الہ کے معنی میں ہے تو خط لکھنے کے ہی معنی میں آتا ہے شاہی ماں پر خط کا لفظ بھی نہ ہو نہ الکتاب ہو نہ الرسالہ ہو کچھ بھی نہ ہو لیکن کتب جب الہ کے ساتھ آجائے گا تو پھر وہ خط کا ہی ترجمہ ہوگا خط لکھنا اور ان قریب میں لکھوں گا خط الہ کے اپنے بھائی کو و صدقی جمیلین اور اپنے دوست جمیل کو اپنے خوبصورت دوست کو یہ جمیل صفت نہیں ہے صدق ان کے اگر جمیل صفت ہوتی تو جمیل پر لفلام ہوتا ٹھیک ہے اس پر لفلام نہیں اس کا طلب یہ نام ہے و صدقی جمیلین اور اپنے دوست جمیل کو خط لکھوں گا و س ارسل الكتابہ بالبریدی اور ان قریب میں بھیجوں گا خط کو پوست کے ذریعے میں اسی جو ہے پروسس کے ذریعے بھیجوں گا پوست کے ذریعے بھیجوں گا خط ارسلہ یوسلو بھیجنا و اذا کتبتو الكتابہ اور جمیل خط لکھوں گا ٹھیک ہے کتبہ لکھنا الكتاب خط اور جمیل خط لکھوں گا جی تو کبھی میں تمہارے پاس اسے لے کر آوں گا جی تو میں آوں گا جائے جی اسے کہ تمہارے پاس میں تمہارے پاس آوں گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں جہی فیلم ماضی ہیں کتبتو اور جی تو لیکن اذا فیلم ماضی پہتا ہے تو مزارے میں ترجمہ کرا دیتا ہے میں کتنی بار بتا چکا ہوں تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے اور جم میں لکھوں گا خط آوں گا تمہارے پاس بھی بھی یعنی خط کو لے کر بل کتاب ہے یعنی خط کو لے کر آوں گا ف تو تراہو آپ اس کو دیکھنا ٹھیک ہے ف تراہو اب یہاں پر دیکھئے تراہ یہاں پر فیلم مزارے ہے لیکن ہم ترجمہ فیلم امر میں کریں گے یہاں پر فیلم امر کا سیغہ لانا بلکل بھی صحیح نہیں ہے یعنی جب یہ عربی میں یہ اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ف تراہو پھر آپ ان کو دیکھنا وَتُسْلِحُ اور اس کو چیک کرنا اصلحہ یصلحہ کا مطلب ہوتا ہے چیک کرنا ٹھیک ہے دیکھنا اصلحہ کرنا جسے بولتا ہے تو وَتُسْلِحُ اور پھر آپ اس کو چیک کرنا تاریقن تاریق کے رائے حبہ وَقَرَامَة حبہ وَقَرَامَة یہ ایک ورڈ ہے جو شکری کے لئے بولا جاتا ہے یعنی آپ سے محبت ہے آپ کی قدر ہے آپ کی دل میں ٹھیک ہے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ بلکل بھی مزا نہیں رہے گا اس بول کا آپ بلکہ حبہ وَقَرَامَة عربی میں کا انداز ہے بولنے کا حبہ وَقَرَامَة حبہ وَقَرَامَة یعنی ہائی لیویل کا شکر ادا کرنا ایک تو شکرن ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ہائی لیویل کا شکر ہے حبہ وَقَرَامَة اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں تعظیم کرتا ہوں ٹھیک ہے وَقَرَامَة یہ اس طرح مانا جاتا ہے ٹھیک ہے یَسُرُّ نِي انْ اُسَاعِدَكَ سَرَّا یَسُرُّ کا مطلب ہوتا ہے خوش کر دینا یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہمیشہ غلطی کر دیتے ہیں اس کے اندر کیا پڑتے تھے ہیں یَسُرُّ نِي کا مطلب ہی جو ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے یَسُرُّ نِي مجھے خوشی ہو رہی ہے بالکل بھی نہیں ہے سَرَّا یَسُرُّ کا مطلب ہوتا ہے خوش کر دینا یَسُرُّ نِي مجھے خوش کر دے رہی ہے کیا بات وہ آگیا آرہی ہے ٹھیک ہے سَرَّا یَسُرُّ کیا ہے یہ فیلِ متعددی ہے ٹھیک ہے اس کا فائل بھی اور اس کا مفہول ہوئی اس لیے یہ نی مفہول آ رہا ہے دیکھئے یہ سر نی مجھے خوشی ہو رہی ہے ٹھیک ہے مجھے خوش کر رہی ہے یہ بات کونسی بات ان کے اساعدہ کا میں آپ کی مدد کروں گا مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی مدد کروں گا اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ان ہے تو پھر ہمیں ترجمہ تھوڑا تا بدلنا پر جائے گا یعنی مجھے خوش کرے گی یہ بات کہ میں تمہاری مدد کروں گا یعنی تم کہہ رہے ہو نا کہ خطر لکھوں گا تو لے کے آؤں گا پھر آپ دیکھنا اور اس کو چیک کرنا تو تاریخ کیا رہا ہے کہ بہت بہت شکریہ بھائی کوئی بات نہیں آپ لے کے آجانا مجھے خوشی ہوگی اور میں کہ میں آپ کی مدد کروں گا ٹھیک ہے مجھے خوش کر دے گی یہ بات ٹھیک ہے اگر آپ ترجمہ اس کا مجھے خوشی ہوگی بھی کر لیجئے لیکن ذہن میں یہی رہے کہ سر رہ سر رو کا مطلب خوش کرنا خوش ہونے کے لیے سر رہ کا ورڈیوز ہوتا ہے اس کا مجھول سر رہ سر رو ٹھیک ہے خوش ہونا اسی سے اگر فعل ماضی کا واحد متقلم دیکھیں تو سر رتو مجھے خوشی ہوئی ٹھیک ہے سر رتو مجھے خوشی ہوئی تو یہ سر رنی مجھے خوش کرے گی یہ بات انعصائد ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا ٹھیک ہے مجھا آپ کی ہیلپ کرنے سے خوشی ہوگی تو یہ ہمارا البرد والا سبق بھی آج مکمل ہو گیا آگے یہ میں یضاو الحجر یہ والے سبق ہیں یہ بھی دو پارٹ میں انشاءاللہ یہ ہم اگلی ویڈیو پڑھیں گے آج کی ویڈیو بچھتنا ہی باقی اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ